بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں تنصیر زیدی اور میں ہوں اکراری آس ہیڈلائنز آپ جان چکے بلٹن کا آغاز کریں گے دھوند کے سکھر کے ساتھ ملک کے میدان علاقے شدید دھوند کی لپیٹ میں ہیں حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے باعث موٹر ویس کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا ہے موٹر وی ایم ٹو لاہور سے ہرن منار تک جبکین تری پیس پور سے درخانہ تک ایم فور ملتان پیس آباد تک بند کر دی گئی ایم فائف شریش راہ سے رحیم یار خان اور لاہور سیالکورٹ موٹر وی پر بھی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ترجمان موٹر وی کی شہریوں کو دھوند والی لائٹس کے استعمال کے ہدایت شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی تجویز خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف بلے کے انتخاب نشان سے محروم سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ قلعدم قرار دے دیا سپریم کورٹ کے تین اپنی بینچ نے انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخاب نشان کیس میں الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا متفقہ فیصلے کے مطابق تحریک انصاف کے شفاف انتخابات کے شواہد پیش نہیں کیے گئے جمہوریت پارٹی کے اندر اور ملک میں بہت ضروری ہے الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کے نتائج کے بارے میں خبردار کیا تھا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو نشانہ بنا رہا ہے ثابت نہیں ہوتا کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات کروائے مشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالدم قرار تحریک انصاف سے بلہ پھر چھن گیا سپریم کورٹ نے مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا کہ ثابت نہیں ہوتا کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات کرائے پاکستان جمہوریت سے وجود میں آیا پاکستان میں عامریت نہیں چل سکتی تحریری فیصلے میں مزید کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا نورٹس دوہزار اکیس میں کیا پی ٹی آئی کو جون دوہزار بائیس تک انتخابات کرانے کا وقت ملا عدالت عظمہ کے فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے بیس دن میں انتخابات کرانے کا کہا بسورت دیگر انتخابی نشان لینے کا بتایا گیا پی ٹی آئی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کا پانچ رکنی بینچ بنا جو زیرے التوا ہے پی ٹی آئی نے دوبارہ انتخابات کرا کر لاہور ہائی کورٹ میں اپنی درخواست واپس نہیں لی سپریم کورٹ کی فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے بائیس دسمبر کو کہا پی ٹی آئی نے انٹرپارٹی انتخابات درست نہیں کرائے الیکشن کمیشن نے انٹرپارٹی انتخابات درست نہ کرانے پر انتخابی نشان پی ٹی آئی سے لے لیا لاہور ہائی کورٹ کے سنگل جج نے تین جنوری کو فیصلہ دیا فیصلے کے مطابق پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی نے درخواست دار کرتے ہوئے نہیں بتایا کہ ایسی ہی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں پانچ رکمی بینچ کے سامنے زیرے التوا ہے ایک معاملہ ہائی کورٹ میں زیرے التوا ہو تو دوسرا ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو نہیں بتایا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کہاں کرائے ہیں پیشاور ہائی کورٹ کا الیکشن ایک کے سیکشن دوسو پندرہ کو برا کہنا ان کے سامنے درخواست سے تجاوز تھا سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے امیدبار اب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے امیدباروں کے لیے ہم نے لائے عمل بنایا ہوا ہے فکر کی کوئی بات نہیں صحیح انصاف کے وقلہ کی میڈیا سے گفتگو بریسٹر گوھر بولے انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے جس پارٹی کی مقبولیت سب ترقیصت ہے اس سے نشان لے لینا غلط بات ہے جن چودہ لوگوں نے درخواست دی ان میں سے ایک بھی پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہا پاکستان عوام بانی پی ٹی آئی کی آواز پر بھوٹ دیں گے سپریم کورٹ کے آج کے پیسلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے آج کے پیسلے سے سپریم کورٹ کے غیر مقبول اور متنازعہ پیسلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے آج ٹیکنیکل بنیادوں پہ ایک ایک پیچ پہ مشتمل چودہ درخواست ہے پچیس کروڑ عوام کی بنیادی حقوق پر باری ہوئی ہے انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے جس ٹیکنیکل بنیادوں پہ فیصلہ دیا گیا ہے چلتے چلتے جس کا ذکر ہوا ہے کہ یہ منٹینبل پشاور ہائی کورٹ میں ریڈ پیٹیشن نہیں تھی اس لیے کہ ہم نے پیٹیشن لاہور میں فائل کر دی تھی بلکل مس ریڈنگ ہے اس کی اس پیسلے میں تذکرہ ہوا ہے کہ جس چودہ بندوں نے درخواست دیئے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک کریڈنشل کے لوگ اور پارٹی ممبرز ہیں یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے ان میں سے کوئی ایک بھی پاکستان تحریک انصاف کا ممبر کبھی راہ نہیں ہے بلہ رہے نہ رہے انشاءاللہ پاکستان کی عوام عمران خان کی آواز پر ووٹ دیں گے ہمارا حق کے ریویو کا اور انشاءاللہ اس پیسلے کے خلاف ہم ریویو کریں گے انشاءاللہ یہ پیسلے دینڈ اپڈیڈے بخال نہیں رہے گا انتخابی نشان کے حوالے سے تحریک انصاف کا پلین بھی بھی دھرے کا دھرہ رہ گیا تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت کا پیسلہ ہونے سے پہلے اپنے امیدواروں کو تحریک انصاف نظریاتی پارٹی کے انتخابی نشان بلے باس کا سیڈیفیکیٹ آروز کے پاس جمع کروانے کے ہدایت کی الیکشن کمیشن نے فوری الیکشن ایکشن لیتے ہوئے آروز کو ایسی تمام درخواہ سے مسرط کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ کافی امیدوار الیکشن کمیشن کو دھوکہ دے رہے ہیں قانون ایک سیاسی جماعت کے امیدوار کو کسی دوسری سیاسی جماعت کا انتخابی نشان نہیں آلوٹ کیا جا سکتا انتخابی نشان کے حوالے سے پی ٹی آئی نے پلین بھی بھی آزما لیا تحریک انصاف نے ملک بھر میں اپنے تمام امیدواروں کو تحریک انصاف نظریاتی پارٹی کے انتخابی نشان بلے باز کا سیڈیفیکیٹ جمع کرانے کی ہدایت کی جبکہ بڑی تعداد میں امیدواروں نے تحریک انصاف نظریاتی پارٹی کے انتخابی نشان کے حصول کے لیے سیڈیفیکیٹ بھی جمع کرا دیا ادھر الیکشن کمیشن بھی انیکشن آروز اور ڈی آروز کو کسی بھی سیاسی جماعت کے امیدوار کو دوسری سیاسی جماعت کا انتخاب نشان الارٹ کرنے سے روک دیا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کافی امیدوار قانون کی خلاف ورزی اور الیکشن کمیشن کو دھوکہ دے رہے ہیں ریٹرننگ افسران ایسی تمام درخواستیں مسترد کر دیں الیکشن ایک کے سیکشن 66 کے تحت امیدوار کا متعلقہ پارٹی کا میمبر ہونا ضروری ہے جس کے نشان پر الیکشن لڑنا چاہتا ہے کسی اور جماعت کا انتخابی نشان آسل کرنے کے لیے اپنی پرانی پارٹی سے استیفہ دینا بھی لازم ہے سری جانب الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے اے این پی کو انتخابی نشان دینے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا تمام صوبائی الیکشن کمیشنرز ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسرز کو آگاہ کر دیا کہ اے این پی کے عبیدواروں کو عام انتخابات کے لیے لالٹن کا نشان آلوٹ کر دیا جائے بلے کے وجہے بلے باس کے نشان پر الیکشن لڑنے کا پلانٹ فلاپ ہو گیا پی ٹی آئی نظریاتی نے معایدے کی تقدید کر دی اخفر اقبال ڈار کا پی ٹی آئی پر جالی ٹکٹ استعمال کرنے کا الزام ان کے جانت سے کہا گیا پی ٹی آئی نظریاتی نے کسی دوسری پارٹی کے عبیدوار کو ٹکٹ جالی نہیں کیا ان کی پارٹی کے نام پر جو ٹکٹ استعمال ہوئے وہ اصل نہیں ہے پی ٹی آئی نظریاتی کے ٹکٹ پر بلے باس کا نشان واضح ہے پی ٹی آئی نظریاتی نے اپنے ایک سو پچاس کے قریب امیدواروں کو اپنے ٹکٹ جاری کیے ہیں ہمارے اس کو اپنی پارٹی کے امیدواروں کی فیرست دیں گے 2007 میں میں نے فیل کیا محسوس کیا کہ دانز دانلی گنڈا گردی پیسے کی سیاست الیکٹیبلز کی سیاست کو ڈسکرچ کرنے کے لیے پاکستان کی سزا موت اور جزا اور سزا کے عمل کے بغیر پاکستان یہ ملک مضبوط اور مستقم نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی نظریاتی کا اپنا منشور ہے اپنا آئین ہے اپنا پروگرام ہے ہمارا ایسا کوئی معایدہ نہیں ہے پاکستان کی عوام کے وسائل کو لوٹتے ہیں ان کو مسائل میں دکیلنے کی ایک نئی سب بندی ہے کسی پارٹی کا کارکن کسی پارٹی کا امیدوار کسی کا پلیٹ فرم استعمال نہیں کر سکتا پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی نظریاتی میں مبینہ معایدہ سامنے آ گیا دونوں جماعتوں میں مل کر الیکشن لڑنے کا معایدہ ہوا معایدے کے مطابق پی ٹی آئی نظریاتی نے شخ پورا سے قومی اور سباہ اسیمبلی کی سات نشستوں کا تقاضی کیا مبینہ معایدے پر پی ٹی آئی نظریاتی کے چیئرمن کے تسخت بھی موجود ہیں ترجمان پی ٹی آئی راوف حسن کا کہنا ہے کہ اختر اقبال ڈار نے دباؤ میں پریس کانفرنس کی دونوں جماعتوں میں ہونے والے معایدے کا ڈرافت درست ہے چیئرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر کے گھر پر حملے کا معاملہ چیف جسس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے کہا چودری صاحب اس طرح ہوا ہے تو نہیں ہونا چاہیے عدالت کی حتائیت پر آئی جی اسلام آباد کی بیریسٹر گوھر سے ان کے گھر میں ملاقات ہوئی بتایا گیا گھر کے نمبر میں غلط فہمی ہوئی اسی علاقے کے ایک دوسرے گھر میں اشتہاری کی موجودگی پر چھاپا مارا تھا عدالت نے ڈاکٹر ناصر اکبر کو تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تفصیلہ رپورٹ میں دیکھئے سپریم کورٹ میں بلہ کیس کی سماعت کے دوران چیئرمن پی ٹی آئی کے گھر پر حملہ بیریسٹر گوھر نے چیف جسس کو مخاطب کرتے ہو بتایا کہ ان کے گھر پر حملہ ہوا ہے کچھ افراد نے ان کے بیٹے اور بتیجے کو مارا ہے جس پر چیف جسس بولے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب جو ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے معاملے پر چیف جسس کے طلب کرنے پر آج جی اسلامباد بھی سپریم کورٹ پہنچے اور بتایا کہ پولیس بیریسٹر گوھر کے گھر گئی تھی کہ وہاں اشتہاری ہے لیکن جب پتا چلا کہ وکیل صاحب کا گھر ہے تو واپس آ گئی بعد ازاں آئی جی اسلامباد اکبر ناصر خان سپریم کورٹ کی ہدایت پر بریسٹر گوھر کے گھر بھی پہنچے جہاں چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات میں واقعے کے حوالے سے معلومات حاصل کی ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آئی جی اسلامباد کا کہنا تھا کہ تحقیقاتی ٹیم بنا دی گئی ہے جو مکمل تفتیش کرے گی بریسٹر گوھر کو سیکیورٹی کا مسئلہ ہوا تو وہ بھی دیں گے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق میں نے آکے بریسٹر گوھر صاحب سے ملے ہیں ان کی جو بھی شکایت ہے وہ ہم نے سنی ہے سٹی علیم خان وہ خود اس انویسٹیگیشن کی نگرانی کریں گے مجھے بتائیں گے اور ساتھ ہم جو بریسٹر صاحب ان کو بھی ساتھ رکھیں گے اگر انہیں مزید بھی سیکیورٹی کا بھی کسی قسم کا کوئی خدشہ ہوگا تو اسلامباد پولیس ان کی پوری حفاظت کے لیے بھی لوگ لگائیں گی چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے آئی جی اسلامباد کو حکم دیا کہ تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کریں چیف جسٹس نے بریسٹر گوھر سے کہا کہ کیا اب تک کے احکامات سے آپ مطمئن ہیں جس پر چیئرمن پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ جی ہاں جسٹس قاضی فائدیسہ بولے کہ بریسٹر گوھر مطمئن نہ ہوئے تو مزید ایکشن بھی لیں گے لگتا ہے پی ٹی آئی کو دوسرے اندخاب نشان پر الیکشن لڑنا پڑے گا لیول پلینگ فیلڈ ملے یا نہ ملے اپنا بندوبست کر لیتے ہیں آٹھ پروری کو سرپرائز دیں گے کوشش ہے پیپلز پارٹی کا وزیراعظم بنے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملتان میں میڈیا سے گفتو کہا پیپلز پارٹی عباب میں مسائل حل کرنے کے لئے الیکشن لڑے ہی ہے باقی جماعت اندخاب میں کی سیاست کر رہی ہیں ایک جیل سے بچنا چاہتا ہے تو دوسرا جیل سے نکلنا چاہتا ہے بانی پی ٹی آئی دھاندلی مسلط کروا کے مسلط ہونے کی کوشش کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی ہمارا ساتھ دیتے تو الیکشن اصلاحات مزید بہتر ہوتی ہم اس الیکشن کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک مشکل وقت میں ہے ہمارے ہاں جو معاشی بہران ہے وہ تاریخی معاشی بہران ہے اور مہنگائی غربت اور بے روزگاری جس تیزی سے اضافہ کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ہم نے یہ حالات نہیں دیکھے یہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں یہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا نمائندگی کرتی ہے پیپلز پارٹی کا حکومت بنے گا تو انشاءاللہ تالہ تین سو یونٹ بجلی میں مفت پاکستان کے غریب عوام کو دلواؤں گا جیسے میں نے سکھر میں نائی زی وی ٹی کا مفت دل کا علاج کا ہسپٹل بنایا ہے جیسے میں نے خیرپور میں مفت لیور کا مفت کنی کا مفت کینسر کا علاج کروا رہا ہوں انشاءاللہ تالہ اسی بھاولپور میں مفت دل کا علاج کا ہسپٹل کھرا کر دوں گا ہر ڈسٹرک پہ ہم آغاز شروع کریں گے تو جنوبی پنجاب سے شروع کریں گے اور جنوبی پنجاب کا ہر ہسلا کو میں مفت ہسپٹل دوں گا اب انشاءاللہ تالہ آپ اپنا حکومت بنائیں اب تیر پہ تھپا لگائیں تاکہ میں پاکستان کے غریب عوام کے لیے تیس لاکھ گھر بنانا چاہتا ہوں تاکہ میں نہ صرف میں مالکہ نہ حقوق بھی اس گھر کا خواتین کو دلواؤں گا یہ وہ خان صاحب کی طرح وہ چھوٹے وعدے نہیں ہیں میں نے زند میں اپنا یہ پروگرام شروع کیا ہے یہاں کرسی کی کوئی طاقت نہیں میں بھی وزیراعظم نہیں تھا ملازمت دی گئی تھی جس کو پورا کیا جس طرح نواز شریف اقتداد میں آ رہے ہیں مجھے اس سے شدید اختلاف ہے شاہد خاکان ابباسی نے کہا نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سو کے بجائے تیس سیٹوں پر آ جائیں لیکن مورال ڈاؤن نہ کریں پی ٹی آئی چوری اور مسلم لیگ نون ڈکیٹی کر کے اقتدار میں رہی ہے مرتا اسماعیل بولے کسی جماعت کو انتخابی نشان نہ ملا سوالات اٹھیں گے جو بھی حکومت آئے کی وہ مضبوط نہیں ہوگی بانی شیمن پی ٹی آئی نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا مگر اب شاید انہیں احساس ہو رہا ہوگا کہ یہ مناسب نہیں تھا بانی پی ٹی آئی بے قصور نہیں مگر شاہ محمود قریشی کو دھکے دینا مناسب نہیں تھا الیکشن دوزار چوبیس لاہور میں قوم اسمبلی کے لیے بڑی پارٹیوں نے امیدوار میدان میں اتھار دیئے این ایک سو تیس میں نواز شریف اور پی ٹی آئی کی ڈاکٹر یاسمین راشد مدہ مقابل ہوں گے این ایک سو تیس میں شہباز شریف کا مقابلہ افضال عظیم سے ہوگا مریم کے مقابلے میں تحریک انصاف نے ابھی کسی امیدوار کو ٹکٹ جاری نہیں کیا این ایک سو ستائس میں بلاول بھٹو کا مسلم لیگ نون کے عطا تارڑ اور پی ٹی آئی کے زہیر عباس کھوکر سے مقابلہ ہوگا تفصیلات اس سپورٹ میں دیکھئے لاہور میں انتخابی مارکہ بڑی سیاسی جماعتوں نے امیدوار میدان میں اتار دیئے این ایک سو سترہ میں نون لیگ سے سیڈ ایجسمنٹ کے بعد علیم خان جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے آصف حاشمی امیدوار ہوں گے طریقہ انصاف نے اس حلقے سے ٹکٹ کا اعلان نہیں کیا این اے ایک سو اٹھارہ میں حمزہ شہباز کا مقابلہ پی ٹی آئی کی آلیا حمزہ سے ہوگا این اے ایک سو انیس میں مریم نواز اور این اے ایک سو بیس میں آیاز صادق کے مقابلے میں بھی پی ٹی آئی نے ابھی تک کسی کو امیدوار نامزد نہیں کیا لاہور کے حلقہ ان اے ایک سو اکیس میں شیخ روحیل ازگر کا مقابلہ پی ٹی آئی کے امیدوار وسیم قادر سے ہوگا ان اے ایک سو بائیس میں خواجہ ساد رفیق اور پی ٹی آئی کے لطیف خوصہ مدد مقابل ہوں گے ان اے ایک سو تئیس میں شہباز شریف اور طریقہ انصاف کے افضال عظیم مدد مقابل ہوں گے ان اے ایک سو چوبیس میں نون لیگ کے رانہ مبشر اقبال اور پی ٹی آئی کے ضمیر جھیڑو آمنے سامنے ہوں گے اسی طرح ان اے ایک سو پچیس میں نون لیگ کے محمد افضل امیدوار ہوں گے پی ٹی آئی نے تاہر کسی کو ٹکٹ جاری نہیں کیا ان اے ایک سو چھبیس میں نون لیگ کے سیفل ملوک خوکر کا مقابلہ تحریک انصاف کے ملک کرامت خوکر سے ہوگا ان اے ایک سو چھبیس میں پیپل پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو کا مسلم لیگ نون کے اطاہ تارڑ اور پی ٹی آئی کے زہیر عباس خوکر سے مقابلہ ہوگا ان اے ایک سو چھبیس میں نون لیگ سے سیٹ ایجسمنٹ کے بعد آئی پی پی کے آون چودری اور پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ آمنے سامنے ہوں گے ان اے ایک سو انتیس میں حافظ محمد نمان کا مقابلہ تحریک انصاف کے امیدوار سابق گورنر میاں اظہر سے ہوگا جبکہ ان اے ایک سو تیس میں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور تحریک انصاف کی یاسمین راشد کے درمیان مقابلہ ہوگا